موسیقی نمشکار اٹینشن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں منوز برما اٹینشن میں آج بات ہوگی رام کے بعد یاد آئے رمجان مدبدیس کانگریس میں یہ سیاسی ڈراما تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کیول ہندو دھرم کے آئے جنوں پر پتر جاری کرنے پر الپ سنکھیا کو انہیں آپتی درج کرائی جس کے بعد کانگریس نے مہاویر جینتی اور رمجان کیلئے الگ سے پتریں نکال دیا ساتھی پی سی سی نے مہاویر جینتی اور رمجان کے آئے جنوں میں سامل ہونے کی اپیل کی لیکن اس سیاسی ڈرامے کے بیچ کانگریس نے ایک سماج کو ناراج کر دیا ہے کیونکہ کانگریس کمیٹی سمیدھان نیرماتا امبیٹکر کو بھول گئی اور امبیٹکر کی جینتی ور کارکرم کے لیے کوئی پریپتر جاری نہیں کیا ہے تو اسی پر سیاست شروع ہو گئی ہے اور بیجے پی نے کانگریس پر حملہ بولا ہے تو رام کے بعد یاد آئے رمجان پر چرچہ شروع کریں اس کے پہلے دیکھئے خاص ریپورٹ مدرپردیش میں بیجے پی کانگریس سمیت سب ہی دل دوہزارتیس کے ویدھان سبح چناف کی تیاریوں میں جٹ چکے ہیں خود کو سیکولارزم کا علم بردار بتانے والی کانگریس ستہ سکھ بھوگنے کے لیے اپ سوفٹ ہندوت کی رہا پر چلتی دیکھ رہی ہے اسی کڑی میں مدرپردیش کانگریس رام نبمی اور ہنمان جنتی جیسے آگامی ہندو تیہاروں کو ہر اسطر پر سارو جانک روپ سے محنانے کا اعلان کیا ہے پارٹی نے کیڑر کو بڑی سبھاؤں کے ساتھ جگہ جگہ دھارمک کاریکرم آئیجت کرنے کے نردیش دیئے ہیں پارٹی کی اور سے جواری اس نردیش میں اس کی گھوشنا رویوار کو کی سول اپریل کو ہنمان جنتی پر کانگریس راجے کانگریس ادھیکش اور پورو مکھے مانتری کملا دوارا جواری نردیشوں کے انسار سندر کان یعنی کی رام چریت مانس کا ایک حصہ اور ہنمان چالیس سکہ پارٹ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے کانگریس کمیٹی کے اس پتر کو لے کر بھوپال کے کانگریس بدھائی کاریف مسود نے آپتی درس کرائی اور سبھی ورگوں کے لیے کاریکرموں کا آئیجن کیے جانے کی مانگتی رام نمی اور ہنمان جنتی کے آئیجنوں کو لے کر پی سی سی کے پتر پر علپ سنگتھکوں کے آپتی کے بعد پردیش کانگریس کمیٹی کے سنگتھن پربھاریو پادھیکش چندر پربھاس شیکھا نیک اور پتر جواری کیا اب اس میں سبھی دلہ کانگریس کمیٹیوں سے چودہ اپریل کو آئیوجیت مہاویر جنتی اور رمضان مہینی میں روزہ افتار پارٹی میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے اس پتر میں اید میں بھی سملت ہونے کے نردیش دیئے گئے ہیں ہنال مدی سے ویدھائی کاریف مسود کے بیروت کے بعد کانگریس نے بھول سودھار کیا ہے لیکن کانگریس کے سودھار پر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے بیجی پی نتاؤں نے کانگریس کے اس پتر بھرتن جکسنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے ووٹ پر وہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ کانگریس دھارمک آئیوجنوں کو بھی راجنیتی سے جوڑ رہی ہے سب سے بڑی دکت یہی ہے یدی آپ مندر میں مسجد میں روزہ افتاری پارٹی میں راجنیتی ایجنڈا لے کر جاؤ گے تو اس سے زیادہ اور دربھاگی پورن کچھ نہیں ہو سکتا یہ دربھاگی پورن بھی ہے اور نندن یہ بھی ہے رمضان کو لے کر یادیش ایسے سمیں میں آیا ہے جب کھرگون کان کو لے کر پارٹی ایک سٹینڈ لینے میں اس منجس میں دکھ رہی ہے کچھ نیتا سرکار کی کاریوائی کا ویروت کر رہے ہیں تو کچھ چکپی سادھے ہیں اب ایسے میں سوفت ہندوتو کو لے کر کانگریس کا رویہ پشو پیش بھرار نظر آ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رمضان منانے کے اس نئے پینترے سے کانگریس الپسندھک بوچروں کو کتنا خوش کر پاتی ہے بیرے ریپورٹ انادی ٹی وی تو اسی پر چرچہ کے لیے ہمارا ساتھ موجود ہیں ہمارے سہیوگی بریجش چوکشے اور بریش پترکار سوریش شرمہ جی بہت سواگت ہے سرمہ جی آپ کا انادی ٹی وی پر ڈھرم میں راج نیتی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی آپ تیس تیوہار منا ہے تو یہ آپ کی بیقتکت آستھا کا کینڈر ہے لیکن شاید کانگریس دیش کی اتیاز میں پہلی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو باقاعدہ سرکولر جاری کر کے اپنے کارکارتاؤں کو بتا رہی ہے کہ آپ کو کون سا دھرم کا کون سا تیوہار منانا چاہیے کون سا نہیں منانا چاہیے اس کو کسی نجریہ سے دیکھ اور خاص طور سے جب وہ ساپ ہندو کیور جاتی ہے تھوڑا ویروض ہوتا ہے تو پھر ان کو اچانک عید بھی آ جاتی ہے رمجان بھی آدھا جاتے ہیں مہاویر جنتی بھی آدھا جاتی ہے یہ بات ہو رہے ہیں کہ وہ امبیٹ کر کو بھول جاتے ہیں جس کو لے کر وہ آج کل بہت دعائی دیتے ہیں کہ دیش میں لوگتانتر خطرے میں ہیں سنبیدان خطرے میں ہیں مروضی دو تین باتیں بڑی گھمیر ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سنبیدان کا وائلیشن کر رہے ہیں سنبیدان کا وائلیشن کس معنی میں کہ آپ کسی بھی ویکتی کو یہ نردیشت نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے کائر کرتا ہو اس لیے آپ یہ یہ دھرم کی مانتہ کا کام کریے آپ اس میں سامید ہوئے یہ ایک سدھ روپ سے دھارمک آستھاؤں کا جو سوطنترتہ ہے اس کا آپ جو ہے الگ سے جاتے ہیں اس میں اس سوطنترتہ کے عدکار کا جو ہے آپ باؤنڈیشن لگا کر کے اس کا جو ہے کانون کا اُلنگان کرتے ہیں دوسری اس میں بات مجھے جو لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ جو ہے علف سنکیق سمدائی کا کوئی ویکتی آپ سے آ کر کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا بھی جاری کر دیں گے ہم تو ایک پریپتر اور جاری ہو جاتا ہے پھر انہوں نے سوچا کہ علف سنکیقوں میں کیول جو ہے انہی کا کیوں ہونا چاہیے تو ہمارے سنوجہ جی تو کہی رہے تھے کہ گرنانک جنتی پر بھی کارکرم کے پریپتر جاری ہوتے ہیں تو جہن سماج کے لیے بھی انہوں نے جاری کرتی ہے انمان جنتی مابر جنتی ان کے بھی لیے انمان جنتی تو ٹھیک ہے پہلے سے تو اس طریقے سے انہوں نے علف سنکیقوں کو بھی سادنے کی کوشش کی ہے دوسرا یہ دوسرا اس میں یہ ہے کہ علف سنکیقوں میں جو مسلم سمدھائے ہیں اور اس کے جو نیتا ہے جو بیوادیت ہیں ان کے بول بیوادیت رہتے ہیں ان کے اوپر ترے ترے کی باتیں اُفتی رہتی ہیں خبروں کا آلہار بن جاتے ہیں انہی کو بعد ایسے جو ہے مددہ شیطر کے ودایق مہدہ ہیں ان کے دوارہ دھمکی دیے جانے کے بعد انہوں نے رمجان کے مہینے کو جاری کیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بھی راجنیتک پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کیا کہ آپ یہ کاکم کریے اور اس کے اندر سامل ہوئیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات کے لیے اپنے آپ کو نہیں باندھ سکتے کی آپ کے دوارہ پریپتر جاری کرنے کی ضرورت کیا ہے انہی راجنیتک پارٹیاں پریپتر جاری کر کے دھاری میں کاویجن کراتی ہیں کیا سندیسوں میں ہوتے ہیں یادی سندیسوں سے جو چیز ہو جاتی ہے یادی آپ اس کا پالن نہیں کروا پا رہا ہے سندیسوں کے مادم سے تو یہ مانا جا سکتا ہے منو جی کہ آپ اس میں پولیٹکس کر رہے ہیں اور جب آپ پولیٹکس کرتے ہو تب آپ کی آلوس نہ ہوتی ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کمالنات جی جب سے مدھپردیش میں آیا اور ان کی سرکار گری گری ہے اس کے بعد سے وہ یہ بھول گئے کہ انہیں کرنا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بہت اُلجھن والا ماملہ ہے اور ان کو جو سلاکار ہے ان کے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ چلو چلو مہاراج کو کیا کہا جائے کیا سمجھائے جائے برجہ جی تو رمجان کی شروعات ہو گئی کئی دن بھی ہو گئے اور اب یہ پری پتر ہو ویسے بھی روجہ اپتاروں کا ایک اتیاس رہا ہے کانگریس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مکھونتری نیواز سے لے کے تمام سارے کانگریسی نیتاؤں نے اس کا عویجن کرتے رہے ہیں اور جب منمون سنگیا کانگریس کی سرکاریں رہتی تھی ہم نے پی ایم آواز میں بھی دیکھا ہے تو کیوں کر اس کو کہنے کی جورت پڑی اور جو کچھ سرما جی کہہ رہے ہیں کہ سمجھان کے حساب سے بھی لیکن ایک ایسی پارٹی جس کا اپنا سمجھان ہے باوجود اس کے کہ اگر ہم ڈھائی دسک سے دیکھیں تو سونیا گانڈی اور رہول گانڈی اس پہ کابیج ہیں اور سرما جی نے جو کہا ہے کہ اگر تیج آواز میں ان سے بات کر رہے ہیں تو یہ ریسین لیا ہے تو ایک ایسی پارٹی جو پہلے کیول سنکھیکوں کے لیے ہی تیج آواز میں پورے دیس میں بولتی تھی کہ سنساد انہوں پر پہلا حق باقی ساری چیزیں اس کو بھی سرکولر نکال کے بتانا پڑ رہا ہے تو واقعی راجدیتی تو ہے لیکن کیا اس سے کانگریس کو بچھ فائدہ ہوتا دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ جس ہندو کی بات کرنے لگتے ہیں وہ واپس وہیں چل کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک پریپتر سے یا دگوے سنگھ کے ایک ٹویٹ سے یا جو کھرگون کے گھٹنا گرم کو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک طرف رام نومی کی بات کر رہے ہیں تیوار کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک محلے سے آپ نے نارے لگاتے ہیں اگر صوبہ یاترہ نکالی تو آپ کی گلتی ہے آپ کو دھارمک نارے نہیں نکالنا تھا صوبہ یاترہ نہیں نکالنا تھا تو یہ جو گھال میں لے یہ کانگریس کو کہاں لے کر جائے گا دونوں باتیں ہیں سرماجی نے کہا کہ اسمنجسم ہے کانگریس تو نشطی طور پر اسمنجسم ہے دوسری بات جو ہم بسوات سارم کو سن رہے تھے در گئی در اس لیے گئی وہ کہ ایک بورٹ بینگ اس کا فکس ہے وہ بورٹ بینگ ہم دیکھ رہے ہیں اتر پردیس میں اس سے جا چکا ہے کس طرح سے بورٹ بینگ پورا کا پورا سپٹ ہو گیا کانگریس کا کبھی بورٹ بینگ ہوتا تھا آج کی تاریخ میں کہاں مددی پردیس میں نہیں کھسک سکتا ہے جس طرح سے اوویسی یہاں آ رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ان کو ایک ڈر تو ہے کہ یہ بورٹ بینگ نہ چلا جائے اور ایک جو برگ ان سے پورا ناراض چل رہا ہے جس کے وجہ سے وہ ستہ سے بے دخل ہو گیا آپ جائیے پوزہ ارچنا کیجئے کانگریس کبھی ایسا کرتی نہیں تھی ہاں ہم نے کانگریس میں دیکھا ہے کہ رمجان کے مہا میں اید کا بقاعدہ وہ ہوتا ہے روزہ افتاری ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب گھنیس جی کا استحابہ ہوئی جب حرونی آدھا پردیس کانگریس ادھیجت تھے تو اکبر بیگ جو کانگریس کے ہی سچیب ہیں پردیس سچیب ہیں وہ بکرا لے کے پہنچ گئے کساب پقرید مہایں گروانی دیں گے ہم تو پی سی سی میں تو جو ایک علپسنکھک برک ہارسکر مسلموں نے ایک طرح سے اپنی پارٹی سمجھ لیا ہے اس کو کہ اپنا حق ہے ان کا اور جب جو بات سرما جی کہہ رہے ہیں کہ ڈر دکھایا اونچی آواز میں بات کی تو آپ دیکھیں کس طرح سے جب بھوپال کا نام بھوچپال کرنے کی بات ہوئی تو جب کملنات جی کی سرکار تھی بھرے منج پہ کملنات جی کی ساتھ کیا بات کی انہوں نے آپ نے ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش کی جب دوسری بار آپ نے ایک پریپتر جاری کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہنوان جی کا جنمت سب منائی جائے رام نومی منائی جائے تو آواز اٹھانے والے کون تھے آپ آرپ مسود تھے تو جو انہوں نے آواز اٹھائی تو آپ کو رمجان کے بہاں میں وقاعدہ پریپتر جاری کرنا تھا لیکن آپ نے کہا کہ یہ آواز اٹھئیے کہیں باقی کے علف سنکھیک ناراج نہ ہو جائے جین سماج ناراج نہ ہو جائے تو سب کو دھیان میں رکھ کے جو جو دھیان میں آیا جو کانگریز کے دھیان میں کبھی رہا نہیں ہے ایسا کبھی کرتی نہیں ہے تو اس لیے امبیٹ کر کو بھول گئے وہ بھی ان کا کوئر ووٹ بینک ہے تو وہاں سے بھی ناراج کی جائے اور ایسے بہت سارے اب آپتیاں آئیں گے تو اس طرح کے پریپتر جاری ہوتے رہیں گے کیونکہ جو بھرم میں ہیں اس من جسم ہے کہ کس لائن میں پکڑے اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ کیا بجے ہے اس سے فائدہ ہو گیا نقصان کانگریز پر آپ کوئی بھروسہ کرنے والا نہیں ہے بھروسہ جن کا ہے وہ بھی کھوتے جا رہے ہیں علف سنکھوں کے پاس کوئی موقع نہیں ہے منو جی تیسری کوئی در یہاں مددی پردیس میں آ جائے تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سماجبادی پائٹی میں سپٹ ہو گیا دوسروں کو بوٹ دے دیتا لگے کانگریز کو نہیں دیتا تو کانگریز کی اسٹتی مددی پردیس میں بھی ہو سکتی ابھی کانگریز کے لیے مجبوری ہے اور وہ کانگریز کے لیے مجبوری بن گئے ہیں کانگریز کے لیے وہ مجبوری بن گئے ساپ ٹھندوٹ بھی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج نیتاؤں کی بھانسہ یہ کوئی سٹینڈ نہیں لے پا رہا ہے کوئی ایک لائن تیہ نہیں ہے اسی لائن پر چلنا ہے کوئی کہہ رہا ہے سمرتن کر رہا ہے کانگریز کے لیتا کھرگون کی گھٹنا پر دیکھوے سنگ کہہ رہا ہے کہ ایک برکو آپ ٹارگیٹ کر رہا ہو کہ مصرہ الگ بھانسہ بول رہا ہے باقی کے کانگریز کے پتہ دیکھاری کوئی سمرتن کرتے بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں کارروائی ہونی چاہیے تو الگ الگ بھانسہ جو بول رہا ہے کیونکہ پائٹی کی لائن ایک نہیں ہے جو لائن تیور کی وہ لائن سے وہ بھٹک گئے ہیں تو اب جس کی جو مرجی آتی وہ اپنی ڈپلی راگ الپنے لگتا ہے کیونکہ جو دھرم پیکشتہ کی بات کرتے تھے جو سردھرم سمباب کی بات کرتے تھے وہ اب دھرم کے راستے پر چل رہے ہیں ستہ میں آنا ستہ سب سے بڑا لولپن ہے کیونکہ اس پہ آنا ہے تو وہ سارے ہتکنڈے اپنا رہے ہیں راجنی تک دل کہ کسی طرح سے بوٹ بینک ان کے پاس آ جائے ہندو کیوں سے آ جائیں تو اس بات کو لے کر سارے تیس توہاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں مناتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ہنوان چالیسہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں مہیلہ کانگریس تو آپ دیکھیں ہنوان چالیسہ کرائی رہی تھی اور اس سے پہلے آپ دیکھیں چندہ کرتے دکھے آئے وہ ہی اردیا کو لے کر کس طرح سوال اٹھا رہی تھی کانگریس اور پھر چندہ کرتے دیکھیں سب نے چندہ کیا اس میں بھی نیتا ہوں کی بہنسا دیکھیا کوئی کانگریس کے نیتا چندہ کر رہا تھا کیونکہ ان کو بورٹ بینگ دکھ رہا ہے تو ارو نیادا ہوں نے دیکھا سچینی آداب کے بھائی سچینی آداب سے لے کے پی سی سرما تک چندہ خود دیکھوے سنگ جنہوں نے ایک لاکھ روپے چندہ دیا تھا پھر حساب مانگ رہے تھے تو دیکھیں بورٹ چاہیے سب بورٹ کے پیچھے ہے سارے کہ ساری جنتی منائیں گے سارے جنموس سب منائیں گے سب کچھ منائیں گے کچھ بھی منانا پڑے ان کو وہ سب کریں گے بورٹ کے لیے تو اس کو کانگریس کا بورٹ جگار نے کہی ایک نجریے سے دیکھا جائے گا اب لوگ کتنہ بھروسہ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے تو شرما جی کیونکہ اس سے بورٹ جگارے جا سکتے ہیں کیا کہ اگر آپ ایک سرکولر جاری کر دیں اور تمام تیس تیواروں کی بات کریں وہ منا لیں تو ہم کو لگتا ہے بھی تو کوئی پولیٹکل پارٹی کبھی ستہ سے باہر ہی نہ ہو کیونکہ یہ سب سے ایک اچھا ایک مادے میں کہ سال بھر سارے تیس تیوار مناتے رہی ہے اور ستہ کا سب بھوکتے رہی ہے دیکھیں بانو جی باستوکتہ یہ ہے کہ تیس تیوار منانا راجنیتک پارٹیوں کا کام نہیں ہے راجنیتک پارٹیوں کو اس پرکار کے پرپنچ میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور جو پڑھتا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کانگریش جو ہے ورطمان میں ایکسپوز ہو رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ اچھا جہاں تک آپ نے میں بیچ میں ایک بات کہہ دوں بابا امبیڈکر صاحب کا آپ نے اُلے کیا ہے دیکھیں کانگریش نے مدیپردیش میں تو امبیڈکر صاحب کی جہنتی کو بھلا دیا اور راہول گاندی جی جو ہے وہ بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مائیواتی کو مکہ منتری بننے کے لیے وہ دلیتوں کی بات ہی نہیں کر رہی تھی یعنی لے دے کر کے یا تو دلیت نیتا جو ستھاپیت ہے وہ یا پھر بابا صاحب امبیڈکر جن کے کارند دلیتوں کے اندر اور آنے دیش کے اندر جو کانون ہے اور ان سب کی سمیدھائیں ملی ہے سمیدھان کی سمیدھائیں ملی ہے ان کا اپمان کرنے کا منسہ جو ہے وہ ساپ جلکتی ہے لیکن جو راہول گاندی نے کھلاسہ کیا تو اگر وہ اچھا ہوتا کہ چناؤں کو پہلے کر دیتے کیونکہ جب آپ کو ڈھائی پرسینٹ بورٹ سیر ملائے اگر آپ مایاواتی ہاں بھی کر دیتی تو آپ کتنی سیٹے اور ان کو جتوا سکتے تھے شاید ڈبل ڈی جیٹ میں آ جاتی ہیں نہیں مایاواتی نے پشٹ یہ کہا کہ سب ہم تو اس لیے سمجھوتا نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا ہی بورٹ بینڈ بورٹ ان کیا سپٹ ہونے والا تھا وہ ہم کو کیا دینے کی ستھی میں تھے ان کے پاس تو کوئی صحیح نہیں جو ہم کو دے دیتے اس لیے کا ہی لیہ کرو ان سے سمجھوتا ایک بات ہو گئی ہے تو دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کل جیسے میں نے جانکاری ایک اترت کی آپ کے بھی پاس جانکاری آئی ہوگی کہ کھرگون کی گھٹنا میں ان کا پارشت سامل ہے کئی جگہیں کئی جگہیں ان کے جلات دیکھس کا مکان توڑنا پڑا اس کا مطلب اس کی بھی سن لپتیتا ہے کانگریس کے جلات دیکھس کا مکان توڑا گئے کانگریس کے جلات دیکھس کا مکان پارشت بھی اس میں سامل بلا آپ دیکھئے کہ جہاں راجستان میں ان کی سرکار ہیں وہ راجستان کی سرکار کے سمجھ وہاں ایک کرولی میں گھٹنا ہوتی ہے وہاں یہ پرشتیتی بنتی ہے کہ گھروں میں گز گز کر کے مسلم سماج کے لوگ مار رہے ہیں اور کانگریس انڈرکشن دے رہیے پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے سنڈرکشن دے رہے ہیں نیتریت کو کچھ معلوم نہ پرادشک نیتریت کو کچھ معلوم کی کرنا کیا ہے سب کو یہ معلوم ہے کہ آپ جس گلتی کے کارن نیراتر رشاتل میں جا رہے ہیں بہت اس پشت کہہ رہا ہوں بینا کسی کا پکش لیے آپ جتنی اب راشتشم سمچے وقت سنگ کی چرچہ کریں گے یہ مانا جائے گا کہ ہندو سماج کی آلوس نہ ہو رہی ہے اس لیے آپ کے خلاف ہندو سماج کھڑا ہوتا چلا جائے گا تو بہت سوچ سمجھ کے پولٹیکس کرنے کی ضرورت ہے دیکھ مجھے سنگ جی آدھی ایف آئی آر اور سارے ماملے ہوئے ہیں وہ کہیں کی فوٹو لاکر کے مدھ پردیش میں انسا پھیلانے کی بات جو ہے آروپوں کے دائرے میں آرہے ہیں ایسا آروپ لگنے لگ گیا ان کو کیا ضرورت پڑے تھی کہاں کی مسجد کا اٹھا کے یہاں فوٹو لگا رہا ہے مدھ پردیش میں ٹوٹ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے سرما جی جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں بیٹا کوئی تھی اور یہ کہا تھا سرو سممتی سے نرنے ہوا ہے کہ 2023 کا چناہو کمالنات کے نیترات میں لڑیں گے لیکن باقی سارے نیتاؤں نے اوپری طور سے کھا اور اسی لیے بھی یہ گھما سان ہم کو ان ٹویٹوں میں دیکھ رہا باقی جگہ دیکھ رہا کمالنات اس ماملے پر چپ رہتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہا ہے کہ کہ مسرا ہو چاہے سلو جا ہو چاہے تمام سارے کانگریس کے نیتا ہو یا دگوے سنگھ ہو وہ دو دن بعد بھی ایک ٹویٹ کر کے ایسی کھلوالی مچاتے ہیں کہ سارا فوکس اٹھ کر پھر اس بات پر آ جاتا ہے کہ کیا کانگریس واقعی میں جو ہندوی ویرودھی پائیٹی ہے یا ہندویوں کے سمرتھک پائیٹی ہے وہ جب کمالنات جی اس بارے ہم پوچھا جاتا وہ کہتے ہیں کہ انہی سے پوچھو آپ وہ ہی جواب دے پائیں گے صفائی بھی نہیں دیتے بنتی منو جی برسوں سے آپ اور ہم دونوں ریپورٹنگ کر رہے ہیں بریجیس جی بھی برسوں سے ریپورٹنگ کرتے ہیں میں نے مجھے یاد ہے کہ ارجون سنگھ جی کا 1980 کا جو چناو تھا وہ میں نے کور کیا ہے اس کے بعد مجھے یہ مانو میں کہ سیوبانو سنگھ سولنگی کو مکہ منتری بناتے بناتے کیسے ایک دم سے پلٹی ماری گئے یہ سارے گھٹنا کرم کو سب ان کے ساتھ تھا اس لیے اس لیے ہوا یہ ساری چیزیں کیونکہ کانگریس کا کبھی یہ تیہ نہیں کرتا اور نیتری تو پرادیشک تو تیہ کرتا ہی نہیں ہے کبھی بھی کانگریس کا ویدائیق دل ایک لائن کا پرشتاؤ پاریس کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے کانگریس ہائی کمان یعنی کی شریمتی سونیا گاندھی کو عدکرت کرتے ہیں وہ جو ہے کانگریس پارٹی کا لیڈر جو ہے تیہ کرے اس کو تھوڑا سنسودیت کرتے ہیں کہ ہم پھلانے گاندھی کو عدکرت کرتے ہیں گاندھی تو لکھائی رہتا ہے نام بڑھنا رہتا ہے اس میں اس کے بعد وہاں سے ایک نام آ جاتا ہے پھلانے آدمی کو مکہ منتری نے اکت کیا جاتا ہے پھلانے کو نیگتہ پردپکس نے اکت کیا جاتا ہے یہ کمالنات جی اپنے آپ کو سپر پاور شد کرنے کے لیے اپنے نام کی گوشنا کراتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی پرمپرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھتی نئی پرمپرہ کا ادھے نہیں ہو سکتا آپ یہ دیکھئے کہ یہاں یدی ماللو پنجاب میں مکہ منتریل کنڈیڈیٹ کی گوشنا کرنے کے لیے بھی ہائی کمان کو کئی دن لگے تھے جبکہ چڑنی آلریڈی مکہ منتری کے روپے بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو پرشتتیاں ہیں یہ کمالنات جی یہاں چد کر رہے ہیں اور آپ کی بات سے سو پردیشت اتفاق رکھتا ہوں میں کہ باقی کانگریز کے نیتا کمالنات جی گلتی کر رہے ہیں گلتیوں کو اجاگر کرنے کا باقی نیتا کام کر رہے ہیں اور کمالنات جی کی جو ایک بہت بڑی رنیتی کار کی جو چھوی بنائی گئی تھی اس کو دھول دسلیت کرنے کا پورا کام ہم یہ کانگریز کے باقی نیتا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سب کو یہ معلوم چل گیا کہ یہ عمر دراج نیتا کئی لوگوں کو عمر دراج بنانے کے بعد تک راجنیتی کرتا رہے گا تو یہاں سا تو نہیں جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھا سرما جی کے اینڈ ٹائم پہ راہول گانڈی آ جائے یا پینکا بارڈ رہا جائے کہہ دیں کہ نہیں کمالنات جی نہیں جو تو بیدھائی گلتے کرے گا چناؤ کے بعد تے ہوگا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس عمر میں کنیادان کرنا چاہیے اس میں اگر دولہ بننے کی جد ہے تو پھر کار کرتا کرے کیا کار کرتا وہی کرے گا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ دولہ آپ نے بنا دیا تو براتی ہے دیس انتوشت نہیں ہے تو وہ دھوم دھڑاک کر دیتے ہیں مطلب آپ کی پوری سادی کا کارکرم کر دیتے ہیں خراب کئی بار ہم دیکھتے ہیں برات جو بیلا دولہن کے بھی لوٹتی ہے برات ہم نے دیکھا اتنا انگامہ ہو جاتا ہے ابھی بھی تو منوز جی دولہن آئی وہی چھوڑ کے چلی گئی ابھی تو دولہن ہی چھوڑ کے چلی گئی ہے لیکن اب جو پریستتیاں ہیں اس سے سبق نہ لے کر مجھے لگتا ہے کہ دولہن کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس دولے کے ساتھ رہ کے بھی کیا فائدہ بلکل تو منوز جی آج سمجھے گے نہیں سمجھے گے نہیں پوری کانگریس تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہی اسی دسا میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ ان کا اسٹینڈ ایک نہیں ہے کوئی تیہ نہیں کر رہا ہے یا کملناتی یہ تیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک لائن میں کہہ دیں جو وہ کہیں گے وہی ہوگے پائٹی لائن سے ہٹ کے کوئی نہیں جائے گا لیکن پائٹی لائن سے ہٹ کے جاتے تو ان پر کارروائی نہیں کر پاتے ہم نے دیکھا ہے دو جلوں کے عدیق چھٹا ہے انہوں نے لیکن بہال نہیں کر پائے دوسروں کو نکتی نہیں کر پائے ان کی کارروائی کو بھی روک دیا لیکن کانگریس میں بڑی سنکٹ تو یہ ہے بریجیس جی کی پائٹی کی لائن ہے کیا کیونکہ آپ جب بیروت کی بات کرتے ہو تو جب عرون یادہ بیروت کرنے جاتے ہیں تو آپ ان کو پنچر کر دیتے ہو آپ کہتے ہو کہ صدن میں میں جھونٹ سننے کیوں بیٹھوں میں صدن میں نہیں بیٹھوں گا لیکن جب آپ کے نیتا جیتو پٹواری بیروت کرتے ہیں راجپال کے عبیباشن کا تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی کسی سے نہیں چھپا اور جب صدن کی کارروائی ختم ہو گئی ہے منوز جی تو آج کل ہی انہوں نے ایسا بولا ہے کہ جو کسانوں کے مدیم وہ صدن میں اٹھائیں گے صدن میں اٹھائیں گے جب صدن چلتا تھا منوز جی ایک خبر جرور آپ کی جانکاری میں آئی ہوگی کہ یہ جو راجپال کا عبیباشن سوال اٹھا تھا کہ جیتو پٹواری صاحب کے پاس کہاں سے آیا تو یہ میں بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں میری جانکاری کے آدھار پر ایک ایسے عدھکاری جو بیٹھے ہیں مادیم میں جو کانگریس کے کچھ نیتاؤں کے لیے پہلے کام کرتے رہے اور ان کے پاس یہ دائت تو ہے انہوں نے اس کی ایک فوٹوکوپ ایک سیٹ جو ہے وہ جیتو پٹواری کو بجوایا تھا جو جیتو پٹواری منسٹر تھے اس میں ان کے لیے کام کرتے تھے تو سکتا ہوں نے غلط آدمی کو بھیج دیا ہو اب لگ رہا ہوگا ان کو مادیم کے پروڈکٹ نہیں ہے وہ کہیں اور سے آ کر کے مادیم میں پرتی نکتی پر ہے اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا سرما جیتو پٹواری زیادہ پاور پھول ہیں بھروسہ آدھکاری ان پر کر رہے ہیں کملنات پر ہی کر رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں دے رہا ہے یہ آدھکاری کا ماملہ نہیں ہے ایک پرٹیکولر ویکٹی ہے جس کا مادیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کسی اور ستھان سے پرتی نکتی پر مادیم میں آیا ہے ایک پہ بھی مہروانی نہیں کی ہوگی اتنا تو کچھ کری دیں کہ سرکار میں کیا چل رہا ہے کچھ بتا دیں تو یہ بھی تو سب سے بڑی بات ہے کملنات جی کے پاس ایسا بھی ایک آدمی نہیں ہے کہ سرکار میں کیا چل رہا ہے کہ انہیں پتا چل جائے پہلے اور وہ ڈیسیجن لے لیں تو جو آپ نے کہا تو اس میں ایک لائن اور جوڑ دوں کہ آپ تو یہ کہہ رہے لیکن ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب سرکار تھی تب بھی یہ کہا جا رہا تھے کہ سرکار ان کی نہیں چل رہی کوئی اور چلا رہا ہے بہرحال سمیج آجت نہیں دے رہا ہے اس لئے چرچہ کوئی برام دینا ہوگا تو نشیط طور پر کانگریس کو پھر سے اپنی ایک لائن تیہ کرنا پڑے گی کہ اس کو کس راستے پر جانا ہے کیونکہ وہ لگاتا ہے جب تیجی سے چلتے ہیں پھر ایک چورا ہے پر آکر بھی وہ کنفیوجن میں جاتے ہیں کہ ان کو کس راستے جانا ہے کوئی ایک نیتہ کسی اور دیسا میں لے جاتا ہے کوئی نیتہ ایک دوسرا نیتہ کسی دوسری دیسا میں لے جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جسی شور شور سے کانگریس چلتی ہے جور شور کے ساتھ وہ پھر سور بھی تھم جاتا ہے اور جور بھی تھم جاتا ہے وہ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر میں کون سے راستے پر چلنا چاہیے تو جب تک کانگریس اپنے اپا پہن سے نہیں نکلے گی تب تک اس کو مدھی پردیس میں اسی پرکار سنگرس کرتے رہنا ہوگا جوشتے رہنا ہوگا اٹینشن ماہ جتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہی انادھی ٹی وی نوشکار